سانس لمبا کرنے کا طریقہ بتا دے سانس کو لمبا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے یہ جو میں پانی پینے کا طریقہ بتاتا ہوں ایک گلاس پانی کو تین سانسوں میں پیو ایک گلاس پانی کو تین بار میں پینا ہے اور تین دفعہ جو پانی کو پینا ہے ایک مرتبہ جو پانی پییں گے اس کو کم مس کم کم مس کم بتیس گھونٹ میں پیو جب آپ اس کو سانس روکے ایسے چوسیں گے تو سانس آپ کا رکے گا نا تو جب سانس رکے گا تو مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر جب آپ دیکھو کہ میرے سے برداشت ہی اڑا اس کو پیچھے کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے والے برطن میں سانس لینے سے منع فرمایا پھر برطن کو سائٹ پہ کرو پھر سانس لو پھر دوبارہ سانس روک کے پانی کو جتنا چوس کے پیوگے واللہ یہ وہی بھائی جس کے ابھی جمعے کی میں نے بات بتائی نا وہ بھائی مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا پیڑ ایڈا وڈا سی کہ میں نے ہر بندہ میرے کو نہ اٹھیا جاندہ سی نہ بیٹھا جاندہ سی نہ کھا جاندہ سی نہ پیتا جاندہ سی بس میں پریشانی چینہندہ سی اور میں کل اس سے ملا وہ مجھ سے بھی پتلا ہے کہتا ہے استاذ محترم میرا جب وزن اتنا کم ہوا نا تو اب میں ڈرنا شروع ہو گیا لوگ مجھے کہتے ہیں تو انہوں کوئی بماریت نہیں لگ گئی کہتا ہے لیکن ایک بات ہے استاذ محترم میں جس سے ہاتھ ملاتا ہوں وہ اکرش ہی کام آنا لا پیندہ ہے کہتا ہے کنی جہانت تیرے چھے میرے محترم بھائیو پانی چوس وہ کہتا ہے میں نے پانی چوس چوس کے پیا پانی چوس چوس کے پیا ابن خلدون نے تاریخ لکھی اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں جو بندہ جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے اس کا بدن بھی ویسے ہی بننا شروع ہو جاتا ہے اور جو بندہ جو چیز کھاتا ہے اس کے اندر بھی وہی پروپٹیز آتی ہیں جو بندہ چڑیا کی طرح پانی پیے گا وہ چڑیا کی طرح ہلکا پھلکا ہو جائے گا جو بندہ شیر کی طرح چیتے کی طرح لیپڑ کی طرح بکری کی طرح حرن کی طرح پانی کو ایسے زبان لگائی اٹھا دیا ایسے زبان لگائی اٹھا دیا ایسے زبان لگائی اٹھا ایسے پانی پیے گا اس کی کمر چھوٹی ہو جائے گی اور خاص طور پر وہ بیٹے بیٹیاں جو اپنی کمر چھوٹی کرنا چاہتے ہیں اپنے پیٹ کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں پانی چوس چوس کے پیئیں یوسف تہبی صاحب نے مجھے یہ حدیث بتائی یوسف تہبی صاحب نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا وہ آکے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتا ہوں مگر سراب نہیں ہوتا میں پانی پیتا ہوں مگر سراب نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو چوس چوس کے پی پانی کو چوس چوس کے پی میرے محترم بھائیوں جو بندہ پانی چوس چوس کے پیے گا یعنی چھوٹے 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 سپ لے گا ایسے مو بے لگایا اتنا چھوٹا 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 واللہ پہلے تین سے پانچ دن سے سات دن یہ مشکل ہوں گے جب آپ کرنا شروع کر دو گے یقین جانو آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے میرے ساتھ نا جمعہ پہ ایک شخص جاتا ہوتا تھا وہ حافظ بھی تھے عالم بھی تھے مفتی بھی تھے کاری بھی تھے بڑا کچھ تھے شہزاد ان کا نام ہے آج کل ماشاءاللہ وہ حکیم بنے ہوئے اور انہوں نے پاکستان میں کافی ساری چگوں پہ انہوں نے اپنے سینٹر بنائے ہوئے ہیں وہ مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ آنے کا ایک فائدہ بہت بڑا مجھے یہ ہوا میں نے زندگی میں کبھی پیڑ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا اتنی موٹی انہوں نے اینک لگی ہوئی تھی اور وہ کہتے ہیں میں ایک روٹی کبھی بھی ناشتے میں ساری زندگی نہیں کھا سکا یہ جب سے میں نے پانی اس طرح کر کے پینا شروع کیا اور روٹی کا ایک لکمہ بتیس بار چبا کے کھانا شروع کیا کہتا ہے میں صبح کے وقت تین پراتھے کھاتا ہوں اور میری طاقت پہلے سے اتنی بڑھ گئی ہے اتنی قوت بڑھ گئی ہے واللہ اس کو اتنا یقین آیا اتنا یقین آیا کہ اس نے خود پڑھ کے اپنی وہ عالم بھی ہیں مفتی بھی ہیں کاری بھی ہیں اور اب وہ ماشاءاللہ سے حکیم بھی ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو اٹین اس کے داسنا ہوا اور الحمدللہ سو فیصد نہیں ہزار فیصد لوگوں کو فرق بڑھتا ہے کیونکہ میرے محترم بھائیو میرے طریقے تو ہے نہیں کس کے طریقے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم